اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میز چینل آج ہم آپ کے لئے لے گیا ہیں کیمہ بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم سے ہم تیار کریں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس کو بنا لیں گے آپ دیسے تھے کہ کتنی یہ جوسی اور کتنی یہ ٹینڈر بنی ہے اور ہم نے مٹھی کے برطن میں اس کو بنائیں گے یہ تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈلیشیز لگے گی اس کے لئے ہم جو چیزوں کا استعمال کریں گے وہ ہمارے گھر پر ہی موجود ہوں گی اس کے لئے ہم نے مٹن قیمے کا استعمال کیا ہے یہاں پہ ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ ٹرک بتائی ہے کہ کس طرح ہم اپنے کھانے کو ڈلیشیز بنا سکتے ہیں اور کون کون سی ریسپی سے ہم گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں مٹھی کا برطن لیں گے اس میں تقریباً آدھا کلو کے قریب میں نے قیمے کو ایڈ کر دیا ہے ہم بینہ کسی بنائی کے اس کو تیار کریں گے یہاں پہ ادرک لیا ہے ٹوماٹر لیا ہے اور مرچے لیا ہے اور یہاں پہ ہمیں لسن لیا ہے ساتھ سے آرت جوے یہ بہت کم چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے اور دو درمیانی سلس کی پیاز اس میں ہم کٹنگ کر کے ایڈ کر دیں گے سلائسز میں اس کے ساتھ ہم تقریباً اس میں دو کپ پانی آئیڈ کر دیں گے آپ اپنے اکورڈنگ ہی ایڈ کیجئے گا کہ اگر آپ نے تھوڑی سے گریوی زیادہ رکھنی ہے گریوی والی بنانی ہے ہلکی سی تو کیونکہ میں چاول کو زیادہ گلاوٹ دوں گی اس وجہ سے میں نے کم پانی رکھا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی اس کے کینسیجنسی کو جبل کرتے جائے گا یہاں پہ ہم ڈالیں گے تقریباً ہافٹیبل سپون نمک یہاں پہ ہون فورٹی سپون یہاں پہ ہم ہل دی پور ریڈ کریں گے تھوڑی سی ہم نے اس پہ پیسی بھی مرچ گیا ہے اس دعمال کریں گے تقریباً وان فورٹی سپون ہی اس میں ہم مرچی ایڈ کریں گے اور ایک سے ٹی بل سپون اس میں ہم بریانی مسالہ کا اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا اچھی سی برینڈ کا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب میرے چینل اینڈ بیل آئیکن تنکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ہم پہ ایک سے ڈی بل سپون ہم نے بریانی پورٹر کا اس میں ایڈ کر دیا ہے پیسا ہوا اس کے لگا اس میں ہم کوئی بھی چیز ایسی ایڈ نہیں کریں گے جو کہ ہمیں باہر سے لانے پرے گی آپ دے ساتھ ہیں بہت ایزی ویو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم کر پہ ہی بہت دلیشی سی چیزیں کو ہم ایڈ کر کے اچھی سی ریسپیز تیار کر سکتے ہیں اب اس کو ہم لیڈ لگا دیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے کوکھونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ آپ دے ساتھ ہیں تب انتقریباً اس کو پکتے ہیں ٹوانٹی دو ٹوانٹی فائیو منٹ سو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو کیمہ بہت زبردست گلاوٹ ہو چکی ہے جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ بھی زبردستی گلاوٹ ہو چکے آپ دے ساتھ ہیں کتنی زبردست یہ میش ہو رہی ہیں اس کو ہلکا سا ہم میش کرتے جائیں گے اور اس کی بھنائی کرتے جائیں گے اس کو ہم نے بلکل ڈرائی فارم میں لے آئیں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے یہ برینیوں میں سب سے آسان سی برینی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ چیزیں تمام آپ کے گھر پر ہی موجود ہوں گی یہاں پہ ہم نے چاولوں کو بوائل کر لیا سے نمک اس میں ایڈ کیا تھا اور تو ایٹی دو فیٹو ایٹی فائی فرسنٹ ہم نے اس کو ڈن کر کے ہم اس کو اس کو سٹین کر لیا تھا یہاں پہ اس میں ہم گی ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ اس میں ہم گی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ دے ساتے ہیں ہم میش کرتے جا رہے ہیں اس کی بنائی بھی ہوتی چا رہے ہیں یہاں پہ فلیم کو ہم نے ہائی کر دینا ہے اور بہت ہی جلدی یہ زبردست ہی ہمارا جو ریس سپی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری بنائی ہو چکی ہے اور اس کا آئل جو ہے وہ بھی سپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور جس کے اندر جو تمام چیزیں ہم نے ایڈ کی تھے وہ تمام کے تمام میش ہو چکی ہیں ان کو ہمیں سپرٹلی میں میش کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی یہاں پہ ہم نے ایک لیمن کو سلائسز میں کٹنگ کر لیا تھا تین سے چارہ تھا ہم نے میرچیں لی ہیں جس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ لگا دیں اس کی خوشبو اس میں بہت زبردست لگتی ہے چاولوں کو ہم نے سیمپل سا ہم نے صرف یہاں پہ آدھر گھنٹہ پہلے بھگو کے اور اس کو میں نمک ایڈ کیا تھا اس کے لئے ہم نے اس میں کوئی چیز ایسی ایڈ نہیں کی تھی بعد میں جو آپ کو ہم دکھانا سکے ہم نے اس کو بس ٹرین کر لیا تھا ایٹی ٹو ایٹی فائی فرسنٹ اس کو ہم نے ڈن کر لیا تھا اور اس کے اوپر ہم آپ دے سے تک کتنا کھلا کھلا رائس ہمرا یہ تیار ہوا ہے اب اس کو ہم اسی میں دم دے دیں گے یہ بہت ہی مٹی کے برطر میں بریانی بنائے کا کیا ہی ٹیسٹ ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک دفعہ اور آپ کو بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا انڈیا کا اور یہاں پہ بریانی بھی اس میں بہت ہی زبردست تیار ہوئی تھی یہاں پہ ہم تقریباً وان فورٹی سپون یہاں پہ ہم یالے فوڈ کلر کا استعمال کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اوپر ہم پانی کے ڈراؤپ رال دیں گے اسے یہ ہوگا کہ بہت ہی زبردست یہ جو کلر ہوگا وہ ہمارا نیچے تک چاولوں تک جائے گا اور بہت ہی زبردست یہ لک دے گا یہاں پہ ہم لیڈ لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کا اس کو دم دیں گے زیادہ دیر کا دم بھی نہیں دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دس منٹ کا دم آ چکا ہے جو کہ ہمارے جو رائس ہیں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی ٹریک سے ہم نے جو تیار کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لک لے گئے گی ان کی آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی اتنے آسانی سے بننے والے جو رائس نہیں کھائی ہوں گے جو کہ بہت ہی ایزی ٹریک سے ہم نے تیار کی ہیں اور بہت کم انگریڈینٹس میں ہم نے تیار کیے ہیں آپ بھی اسی طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گھر پر ضرور بنائیے گا اور مجھے کومی سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنے جوسی قسم سے ہمیں دیار کیے ہیں نیت کہتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اب گر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کومی سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ